ہیلو فرنڈز نمشکل سرکال آدھاب میرے نام ہے اومیش اور میں ہوں ایک سولوپنیر ڈیسے اور میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں ایم پی سی اے کے پلانز ایم پی سی اے کے کے وائی سی لیمٹیشنز پرچیز ایڈ پیک اینڈ کمیشنز ان ایم پی سی اے کیا کیا ہیں ٹھیک ہے وہ میں آج آپ کو پورا اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد اگر آپ کو کوئی پرولم آئے کسی بھی چیز میں تو میں آپ کو یہ لنک نیچے دوں گا ویڈیو کے نیچے جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کی اس کے نیچے یہ لنک ہے آپ یہاں پر آکر کونٹیکٹ پر مجھے کلک کیجئے تو یہاں پر کلک کیجئے اور کیسے بھی آپ ایمیل ای ڈی میں سکائپ کے تھروں فیس بک میں یا پھر یہاں پر نیم ایمیل ای ڈی ایسے لیکنڈ کر کے مجھے کوئی بھی کوؤشن بہر کر سکتے ہیں اور میں آپ کے کوئری سولگ کرنے کا پورا ٹرائی کرو گا fö کرو گا ہوo اکہ تو اسی پیج کو کرتا ہو بھی ماں بند اور یہ ہے میرا فیس بک پیج ٹھیک ہے یہاں پہ بھی آپ پا کر میں یہ لنک بھی آپ کو نیچے دوں گا یہاں پر بھی آپ آ کر مجھے آئی فیڈ کر کے کوئی بھی کوشن رائی کرو گا کوئی جسے بھی اور میں آپ کی کوئری سولف کرنے کا پورا ٹرائی کر Rid channel تو اسے بھی ابھی بند کر رہا ہوں میں تو ڈریکٹلی پوائنٹ پہ آتے ہیں سیدھا جو کی ہے ہمارا مائی پینگ کرپٹو ایڈز کے بارے میں ایم پی سی یہ بولتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اور سب سے پہلا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ میں آپ کو اس کے پلانس کے بارے میں بتاؤں گا ٹھیک ہے تو چلیے ڈریکٹلی چلتے ہیں پوائنٹ پہ تو یہاں پر میں نے سنیپ شوٹ رکھا ہوا ہے میں اس کو زوم کرلوں تھوڑا سا تو یہاں پر شوٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور پی آؤٹس بھی زیادہ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے پلان اس میں چاہ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں 1 2 3 & 4 چار پلانس ہے اس میں ٹھیک ہے پہلے پلان کی کوسٹ ہے 0.01 btc 2nd کی 0.03 3rd کی 0.05 4th کی 0.10 btc maturity ملے گی آپ کو 120% سبھی پلانس میں ایک دو تین اور چار پلانس میں ٹھیک ہے فرس پلان میں میمبرشپ نہیں چاہیے نہیں لگے گی کوئی بھی آپ کی ٹوٹلی فری ہے ٹھیک ہے سیکنڈ پلان میں آپ کی membership ہے 0.02 btc کی 3rd plan میں membership ہے 0.05 btc کی 4th membership ہے آپ کی 0.10 btc کی ٹھیک ہے اب آپ یہ اگر پوچھ رہے ہیں کہ 0.02 کتنا ہو گیا اور یہ کتنا ہو گیا یہ btc میں ہے تو آپ calculate کر سکتے ہیں google پہ جا کے کیسے جیسے ہم اس کو calculate کرتے ہیں 0.02 btc کتنا ہو گیا چلیے بڑھا فرس میں کر کے دکھاتا ہوں آپ کو 0.02 btc in usd اس کو آپ google پہ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے result آجے گا تو یہاں پر دکھا رہا ہے 14 ڈالر 14.24 us ڈالر لگیں گے آپ کے ٹھیک ہے یہ اس کی مطلی میں مشیب آپ کو pay کرنی پڑے گی اگر آپ نے in second plan کے ساتھ کام کرنا ہے اگر third کے ساتھ کرنا ہے تو 0.05 fourth کے ساتھ کرنا ہے تو 0.10 btc اوکے اور یہاں پہ plans one میں two میں three میں four میں six percent referral commission بلے گی آپ کو جب بھی آپ کے جو referral ہوں گے ٹھیک ہے وہ purchase کریں گے add packs ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ plan one میں ایک add pack اتنے کا ہے جب بھی وہ add pack purchase کریں گے تو آپ کو six percent کی referral commission ملے گی ٹوکے تو maximum add packs آپ purchase کر سکتے ہیں ہنڈر فس میں second میں ہنڈر third میں ہنڈر اور fourth plan میں thousand right تو یہ ہو گیا سارا plans کے بارے میں میں نے فٹا فٹا سے آپ کو بتا دیا اگر آپ کو تھوڑی detail میں چاہیے تو آپ پچھلے ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں ٹوکے تو اسے میں میں ابھی کر رہا ہوں بند اس پیج کو ٹھیک ہے تو سیکنڈ پوائنٹ ہمارا کیا ہے سیکنڈ پوائنٹ پہ میں آتا ہوں ابھی kyc کی limitations ٹھیک ہے تو limitations کے لیے میں آپ کو لے کے چاہتا ہوں سیدھا facebook پہ ابھی آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں میں facebook پہ اپنے login ہوا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ my paying ads کے group پہ جا کے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو کسی پہ depend نہیں رہنا ٹھیک ہے کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کو information اور بھی لینی ہوتی تو آپ کو نہیں ملتی تو آپ سیدھا کیا کریں گے group میں جا کے اگر آپ کو group میں join ہونا ہے تو آپ مجھے message کیجئے آپ کو میں group میں join کروا دوں گا link دوں گا آپ کو یہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ آکے files پہ آپ click کیجئے گا files بھی جیسے آپ click کریں گے تو یہاں پہ آجے گا mpca about mpca crypto ads okay یہاں پہ آپ click کریں گے تو یہاں پہ پوری information آپ کے پاس show ہو جائے گی about am i paying crypto ads کے بارے میں ٹھیک ہے تو نیچے آوں گا میں یہ میں نے آپ کو بتا دیا ad packs کی details ان کی ٹھیک ہے plans جو ہیں ان کے چار plans اب یہاں پہ میں آپ کو limitation اس کے بارے میں بتاؤں گا پہلے بات یہ اب یہاں پہ جان لیجئے daily earning ہے ان کی 1% سے لے کے 2.5% daily earning دے گیا آپ کو ٹھیک ہے varies and depends on daily ad pack sales ٹھیک ہے تو اتنی تو اس کے بیچ میں تو آپ کو ملے گی ہی ملے گی اوکے چلیے اب یہ withdrawal limits ان کی جو limitations ہیں یہ ہیں kyc value know your customer اس میں کیا ہوتا ہے will be mandatory for withdrawals in mpca جب بھی آپ نے withdrawal لینا ہے mpca mpca سے first time ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پہ kyc یہ kyc کا form جو ہوتا ہے وہ fill کرنا پڑے گا means اس کے لیے آپ کو ایک آپ کی photo id photograph and id proof لگے گا آپ کا جو آپ کو submit کرنا ہی ہوگا اس کے بعد یہ withdrawal لے سکتے ہیں mpca سے اوکے تو چلیے second point پہ آتے ہیں تو daily earning cap لکھا ہے will be reduced to 50% once you withdraw two times of your purchase ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو رہے ہیں جب آپ دو times جتنا آپ نے put کیا ہے ٹھیک ہے اس کا آپ دو times withdraw کر لیتے ہیں system سے ٹھیک ہے تو آپ کی جو earnings ہے وہ 50% reduce ہو جائے گی right تو مطلب کہنے کا کیا ہے جیسے آپ کو suppose کیجئے 20 ڈالر ڈیلی کے آپ کی balance earning balance میں show ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ 10 ڈالر ہو جائیں گے right تو یہ آپ دھیان رکھئے کہ two times آپ withdraw کریں گے تو آپ کی speed جو ہے reduce ہو جائے یہاں پہ 50% سے ٹھیک ہے تو ابھی third point میں یہ بول رہے ہیں ad packs will stop earning once you withdraw three times of your purchase you have to purchase again to keep earning ٹھیک ہے تو یہاں پہ انہوں نے بولا third point پہ کہ اگر آپ آپ کی earning جو ہے stop ہو جائے گی کب جو آپ three times withdraw کر لیں گے اور پھر purchase suppose اپنے thousand ڈالر کا purchase کیا ہے ویسے اس میں کام تو بی ڈی سی میں ہوگا بات میں آپ کو ڈالر میں بتا دیتا ہوں آپ نے withdraw آپ نے thousand ڈالر کا اس میں put کیا thousand ڈالر پٹ کیا mpca میں ٹھیک ہے اور آپ نے three times withdraw کر لیا means آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں جیسے آپ نے ایک bitcoin لگایا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے تین ٹائم تین bitcoin وہاں سے mpca سے نکال لیے تو آپ کی earning جو ہے وہ stop ہو جائے گی ٹھیک ہے once you withdraw جو آپ withdraw کر لیں گے تو آپ کی earning جو ہے totally stop ہو جائے گی آپ کا account stop ہو جائے گا تو یہ اس بات کا آپ دھیان رکھیں کہ آپ کو three times آپ withdraw نہ کریں اور آپ کی earning stop نہ ہو کیونکہ ہمیں system کو آگے بڑھانا ہے اور system آگے تب ہی بڑھے گا یہ system انہوں نے بنایا ہے اس طریقے سے ہے کہ اس کو long term کے لیے چلائے جاسکے جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہے کہ mpa چل رہا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہ mpca 20 طریقے سے بنایا گیا ہے کہ new fresh fund add ہوتا رہے system میں اور لوگ اپنا پیسہ لے کے بہار تو جا سکیں بٹ اس میں limit ہے اس کے اوپر جائیں گے three times کے تو ان کا account بند ہو جائے گا تو obviously ہر کوئی چاہے گا کہ اس کا account grow کریں rather than بند ہونے سے کیونکہ یہ different income stream ہے ٹھیک ہے جیسے mpa ایک different income stream ہے یہ بھی ایک different income stream ہے تو آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے اور اپنے اپنے اس میں fresh funds add کرتے رہے جیسے نیچے انہوں نے لکھا ہے commissions can be withdrawn ٹھیک ہے if you purchase from commissions it will be considered as a fresh purchase تو یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ کے جیسے نیچے referrals ہیں ٹھیک ہے آپ کو ان کی commissions ملیں گی ٹھیک ہے تو commissions ملیں گی commission آپ کبھی بھی withdraw کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی limit نہیں ہے اس پر ٹھیک ہے اور اگر آپ اس commissions سے repurchase کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو fresh fund مارنا جائے گا ٹھیک ہے it will be considered as a fresh purchase ٹھیک ہے تو اس کو مطلب کیا ہوا کی MPCA نے بولا ہے کہ اگر آپ اپنا پیسہ یہاں پہ انہوں نے بولا ہے کہ two times نکالتے ہیں تو speed ہو جائے گی آپ کی half ٹھیک ہے 50% بٹ اگر آپ three times نکالتے ہیں جیسے one bdc لگا ہے تو three bdc نکال لیا آپ نے یہاں سے تو آپ کی earning stop ہی ہو جائی ہے ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ انہوں نے بولا ہے کہ fresh fund آپ کو add کرنے پڑیں گے right اگر آپ نے three times withdraw کرنا ہے تو آپ کو اس کے پہلے fresh funds add کرتے رہنا چاہیے اور ہی fresh funds کا دوسرا انہوں نے system یہاں پہ یہ دیا ہے کہ commission جو آپ کے پاس آئے گی یہاں تو آپ اس کو withdraw کر سکتے ہو یہاں پھر اس کو ہی use کر سکتے ہو repurchase کے لیے جو کہ ایک fresh fund کی طرح ہی مانی جائے گی اور آپ کے account پھر آگے grow کرتا جائے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے انہوں نے ایک strategy لے کے چلے ہیں تاکہ system آگیا گی grow کرتا رہے rather than پورا لوگ withdraw کرتے رہے ہیں okay تاکہ long term long term کے لیے system چلے اور یہاں پہ لکھا ہے maximum one bdc from earnings یہ ان کی withdraw limit ہے maximum one bdc per day withdraw کر سکتے ہیں mpca سے اور لکھا ہے withdraw from earning will take maximum 48 hours okay withdraw لکھا ہے نیچے withdraw 100% from commission commission سے میں نے آپ کو بتایا commission can be withdrawn لکھا ہوا یہاں پہ ٹھیک ہے تو withdraw 100% commission جو بھی آپ کے پاس آئے گئے آپ اس کو withdraw کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو آپ repurchase کرنے کے لیے fresh fund کی طرح use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو چھوڑیے اب نیچے لکھا commission balance is process manually for few reasons okay لکھائے we are still testing the coding and یہ تو ہو جائے گا چلو اس کو چھوڑیے یہ points ابھی دو ٹھیک ہے یہاں پہ نیچے دیکھیں minimum withdraw 0.01 bdc لکھا ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو 0.01 bdc آپ کا minimum ہے جو آپ withdraw کر سکتے ہیں mpca سے اور maximum آپ کا 1 bdc from earnings اوکے تو یہ ہو گیا سارے اس کی limitations اور kyc جو آپ کو fill کرنی ہے ٹھیک ہے put کرنی ہے جب یہ آپ withdraw لینا ہوگا آپ نے اوکے تو نیچے آتے ہیں یہ points اب یاد رکھئے اگر آپ نے اس system میں smoothly کام کرنا ہے ٹھیک ہے please follow these steps for smooth registration only use gmail address and correct information use same device to register and verify your account if for some reason you didn't follow above steps then registration link will expire اوکے اگر لکھا انہوں نے mpca only allows one account per household اوکے نیچے انہوں نے لکھا make sure to read the full terms and conditions because any violation won't be tolerated ٹھیک ہے نیچے لکھا انہوں نے if you don't receive your verification email please submit a support ticket from website تو یہاں بھی یہ بول رہے ہیں آپ کو simple سا یہاں پہ سمجھ تو آئی گیا ہوگا بھر بھی میں بتا دیتا ہوں انہوں نے بولا ہے کہ اپنا ڈیوائس جو ہیں سیم رکھیں الگ الگ ڈیوائیس سے register یا verify ہونے کی try مت کریں ٹھیک ہے اور یہاں پہ لکھا ہے انہوں نے کہ اگر آپ follow نہیں کرتے ہیں تو آپ کا link expire بھی کر دیا جا سکتا ہے آپ کو ban بھی کیا جا سکتا ہے تو یہاں پہ لکھا ہے mpca allow کرتا ہے only one account per household تو اب آپ مطلب ایک گھر سے ایک ہی account بنائیے do account بنائے گا try بھی مت کیجئے گا کبھی اگر آپ try کرتے بھی ہیں تو آپ کا account سیدھا ban ہو جائے گا اگر آپ کا جو بھی پیسہ لگا ہوگا وہ سارا zero کر دی جائے گا اور آپ کو کچھ نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو یہ اس وقت کا ذیان رکھئے کہ ایک ہی account بنے گا ایک household سے کیونکہ یہاں پہ ایک kyc انہوں نے لگایا ہے تو kyc میں جب آپ proof اپنا ڈالیں گے تو proof آپ کا گھر کا ہوگا ٹھیک ہے اور آپ کے گھر سے ایک ہی account چل سکتا ہے right تو یہ terms and conditions کو follow رکھی اور آگے بڑھتے جائیے ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں آگے ہمارا ہے purchase ad pack اب میں آپ کو purchase ad pack کر کے بتاؤں گا تو چلتے ہیں direct side پہ ٹھیک ہے یہ آگے میں my paying crypto ads کی side پہ تو یہاں پر میں نے آپ کو اگر آپ نے یہاں پر direct جا کے join کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں بٹا پھر آپ کو بعد میں problem ہو جائے گی میں نے آپ کو کافی ویڈیو میں بتایا ہوا ہے کافی بار میں نے یہ چیز بولی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو اپنا joining link دے رہا ہوں اگر آپ نے join کرنا ہے mpca میں تو یہ link میں ویڈیو کے نیچے دیا ہوا ہے mpca کر کے آپ اس پہ join کیجئے 3710 لکھا ہوگا اس پہ ٹھیک ہے آپ اس پہ join کیجئے اور آپ میرے under register ہو جائیں گے تو میں آپ کی کسی پوائنٹ پہ جو بھی آپ کو problem آئی گی اس پہ آپ کی help کر دوں گا جائے تو چلیئے ڈریکٹ چلتے ہیں ابھی purchase that pack کر کے بتاتا ہوں آپ کو login کرتا ہوں میں یہاں پہ mpca میں ابھی آپ نے دیکھا میں login کیا mpca میں ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ 20 seconds کی بار لوڈ ہو رہی ہے اس 20 seconds کو روٹیٹ ہونے دو اس کے بعد ہم آگے پروسیویڈ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس کا آپ دھیان کیے اور یہاں پہ ایک اور چیز بتانا چاہوں گا جیسے ابھی یہ بار لوڈ ہو رہی ہے اور میں کسی اور ٹیپ پہ اگر کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ کلک کر دیا تو پھر مجھے واپس آنگا تو پھر مجھے یہاں پہ کلک کرنا پڑے گا click here to go on watching تب یہ چلے گی ٹھیک تو اس کا مطلب ہے آپ کسی اور ٹیپ پہ یہاں کئی اور پہ کلک مت کیجئے نہیں تو آپ کو بار بار یہاں پہ کلک کرنا پڑے گا تو ابھی دیکھئے continue to myping ads.com پہ یہاں پہ کلک کریں گے اورنج والے پہ یہاں پہ کلک کیا اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں میں اپنے back office میں آگیا ہوں ابھی ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو نیچے لے کے چلتا ہوں میرے آپ earning balance بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ balance دکھا رہا ہے 0.02 ٹھیک ہے تو میں نے میں ابھی first level add pack میں ہوں first level plan میں ہوں ٹھیک ہے تو میں آپ کو ابھی purchase add pack کر کے بتاؤں گا 0.01 ہے آپ کو پتا ہے value تو یہاں پہ میرے پاس 0.02 ہو چکے ہیں تو میں 2 purchase کر سکتا ہوں اس سے تو میں یہاں پہ کلک کروں گا یا پھر آپ یہاں پہ کلک کر سکتے ہیں purchase add pack پہ 2 points پہ تو میں نے یہاں کیا یہاں پہ آپ کا banner دکھا رہا ہے buy add pack پہ آپ کلک کریں گے آپ نے کلک کیا یہاں پہ processor آپ کے پاس coin payments دکھا رہا ہے maximum آپ 100 کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیچے آئیں گے add pack line 1 میں purchase کر رہا ہوں purchase میں کر رہا ہوں purchase پہ کلک کیا میں نے اس کے بعد میرا یہاں پہ balance شو کر رہا ہے cash balance بھی دیکھیں 0 ہے earning balance میں fund شو کر رہا ہے میرا ٹھیک ہے repurchase بھی 0 ہے commission balance بھی 0 ہے تو میں earning balance سے purchase کروں گا 2 share اور تو یہاں پہ 34 ہیں بھی out of 100 earning balance 0.02 دکھا رہا ہے earning balance یہاں پہ choose ہے نہیں ہو تو آپ کر لیجئے commission balance آپ کوئی اور بھی کر سکتے ہیں آپ کا اگر fund کہیں اور شو کر رہا ہوگا ٹھیک ہے تو میرا earning balance میں چوز کیا یہاں پہ bitcoin wallet ہے چوز payment processor ٹھیک ہے یہاں پہ ایڈ کریں گے number of ad pack you wish to purchase تو میں یہاں پہ لکھا ہے 2 ٹھیک ہے تو یہاں پہ fund دکھا دیا اس نے 0.02 تو میں یہاں پہ کروں گا ان کے agree terms کو یہاں پہ اور کروں گا pay now اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ad packs has been purchased successfully اب آپ یہاں پہ overview پہ اپنے click کریں گے تو آپ نیچے آئیں گے نیچے scroll کریں گے نیچے اور نیچے دیکھئے 36 ad packs ہو گئے میرے پاس ابھی ٹھیک ہے اور یہاں سے balance ہو گیا ہے میرا deduct ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ new ad pack purchase کریں گے تو یہ ہو گیا purchase ad pack میں نے آپ کو اتا دیا کیسے کریں گے آپ اور commissions in mpca جو referral commissions ہیں ان کے بارے میں آپ کو میں بتاتا ہوں تو چلیے referral commissions یہاں پر میں click کرتا ہوں دیکھئے یہاں پہ لکھا ہے earning opportunity as an incentive for promoting the services offered in our site we offer all our members up to 10% referral commission up to 6% referral commission on ad pack purchase of your referrals and 10% commission on the purchase of other services by your referral on every ad pack purchase made by direct referral level 1 referrals only and not from multi-level referrals تو یہاں بھی کیا بول رہے ہیں یہ آپ نے آپ سوچ رہے ہوں گے میں نے 6% بولا تھا یہاں پہ تو 10% بول رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ total ملا کے 10 plus 6 16% referral commission right but 6% referral commission میں نے آپ کو بتایا تب ملے گی جب آپ کے آپ کے جو ڈاؤن لائنز یا referrals ہوں گے وہ آپ کے under ad packs purchase کریں گے اپنے account میں تو آپ کو 6% referral commission ملے گی on دیکھا یہاں پہ ad pack purchase of your referrals but 10% تب ملے گی جب آپ کے referrals commissions on the purchase of other services by your reference جیسے وہ services purchase کریں گے کس کی mpca کی اب آپ بولیں services کیا ہے تو میں آپ کو services بتاتا ہوں mpca کی کیا ہے آپ کو services دیکھئے یہ ان کی services کیا ہے ان کی services یہاں بھی لکھا ہے my paying crypto ads advertising traffic exchange purchase کریں گے login ads purchase purchase کریں گے cash link banner ads tax ads bpc banners اگر آپ کے reference یہ چیزیں purchase کرتے ہیں تو آپ کو 10% referral commission یہاں سے ملے گی اور 6% ویڈیو کی دیئے ہوئے اور آپ کو کوئی بھی problem آئے گی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز لائکہ سبسکرائب کا نہ مات بھولیے اور نیکس ویڈیو میں میں نیکس اپ ڈیٹس لے کے آپ کے پاس آؤں گا ٹھیک ہے تو till then see you in the next ویڈیو bye for now